اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اِنَّا صَلَاطِهِ وَنُسُقِهِ وَمَحْيَا يَا وَنُمَادِهِ لِلَٰهِ وَبِالْعَلَمِينَ بے شک میری نماز میری قلبانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کا بلالنی نہیں کیلئے ہے تونسر شریف زندگی میں پہلی مرد بایا ہوں اور ہمیں بیٹھیک برادری کے سامنے گھٹو کرنا اور کے ساتھ بیٹھنا سچی بات ہے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں آپ کی محبتیں یاد رہیں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحے ہیں میری زندگی کے حصہ رہیں گے میری یاد میں ہمیشہ آپ رہیں گے اور جو مجھے گفتو کا موقع ملا ہے میں کچھ الفاظ ایسے کہہ جاؤں ہوں جو آپ کے کلینپ میں آپ کے کام آئیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں دنیا بھی دنیا اور آخر پوری جو خواہش ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرتے ہیں ہمیں بیٹھیک ایک راز ہے بہت بڑا راز ہے مجھے جہاں بھی گفتو کا موقع ملتا ہے جہاں بھی میں ہوں بیٹھیک دوستوں کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے تو بہت سارے ساتھی ایک سوالوں سے ضرور درتے ہیں بڑا سب اپنی کامیابیوں کا راز بتا دیجئے اور میں نے یہ راز بتنے کسی جگہوں پہ بتایا ہے آج پھر آپ سے وہی راز کھول دیتے ہیں اور راز ہی تو کھولنے کے لیے آئے ہیں وہ جو راز ہے نا وہ ہے متعلیہ اور جب تک میں متعلیہ نہیں کروں گا میں آگے کیسے پڑھوں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں میری ہر گفتو میں یہ نفذ موجود ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وہی آتی ہے وہ کیا ایک راپ پڑھ تو نئے سال کے آغاز میں پونسہ آنے کا موقع ملا تو دو ہزار بائیس فروے مطالعہ کا سال کیوں قرار نہ دے دی جائے اسے مطالعہ کا سال کیوں قرار نہ دے دی جائے تو پہلے تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہم مطالعہ کریں گے پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں وعدہ ہے نا آپ لوگوں کا اجھا وعدہ اس لئے آپ نے کرنا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی میں میں نے اپنے اللہ سے یہ بات کیا ہے کہ میں ساری زندگی طالب علم رہا ہوں گا اور جو طالب علم کی موت ہے وہ شہادت کی موت ہے آپ بھی یہ نیت کرنے میں نے دلیت کی ہوئی ہے میں تو ایک سٹورڈنٹ ہوں گا اور ایک طالب علم کی حسیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور حبیشہ جہاں بجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس موقع کو ضائع نہیں مائے دیتا ہے تو آج کے بعد ہم نے مطالعہ کرنا ہے اجھا میں نے زندگی میں دار صاحب اتنی کتابیں بڑھی ہیں نا اب تصبر بھی نہیں دا سکتے اتنی میں نے اپنے طالب علمیوں کے سکول کالیج کے دور میں نے بڑھی یہ میرے سامنے ایک ڈائری بڑھی ہے اس سائز کی کتاب جو ہے نا جی میں سچ پوچھی ایک نشست میں بڑھنے کا آدمی میں نے جب کتاب شروع کرتا ہوں جب تک وہ ختم لاجبہ سے چھوڑتا ہی میں اس روانی سے میں نے کتابیں پڑھیں اور بہت ساری ایسی کتابیں پڑھیں جس سے مجھے ٹکے کا بھی کچھ نہیں ملا لیکن میں نے پڑھ دیو اور میں نے شاید کوئی ایک ڈائنٹ میں آدمی اور بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھیں جہاں سے چار چار پانچ پانچ کام کی باتیں مجھے ملیں اور پھر کچھ ایسی کتابیں پڑھیں جبکہ زیر اور زبر بھی مجھے چھوڑتا ہی تو پہلے تو کتابوں کی ترتیب جو ہمیشہ میری گفتگو کا حصہ ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے پڑھنی کیا ہے کہ ایسی کتابیں پڑھنی ہیں کون کون سیلتا تاکہ بوجھنا بہت ساری کتابیں پڑھیں لیکن اس کے بعد آپ نے اسی جھاو کا شکار ہے تو سب سے پہلے میں جہاں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جاں میری پہلی گفتگو میں کتابوں کی ترتیب بتاتا ہوں سردیاں لمبیر آپ نے آج سے آپ نے مطالعہ کا وعدہ کیا ہے میرے ساتھ تو میں آپ کو آسان سی کتابیں لکھوا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہیں اور سچ پوچھئے میرے ساتھ وابستہ بہت سارے ایسے ڈاکٹر جن کی پریکٹس تین تین چار چار تین اب کچھ لوگ سنچریوں پر بھی ہیں پچاس اور ساٹھ اور ستر پیشنٹ اٹھ کے ڈیلی آگرش بھی ہیں تو میری آپ سے میرا وعدہ میں آپ کے پاس پھر آم ہو گئی انشاءاللہ اور جب آپ کے پاس آئیں گے سبق بھی سنیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کس نے مطالعہ کیا ٹھیک ہے نیجی اچھا مطالعہ میں نے جو اچھا بہت ساری اچھی کتابیں ہوں گی جو بہت اچھی کتابیں ہوں گی جن کا میں مطالعہ نہیں کر سکتا جن کا میری نصائی نہیں ہوگی میں وہ بات کروں گا جو میں نے کیا ہے مجھ سے بہت کابلوں میں بیت موجود ہیں اور ہر جنہ میں موجود ہوتی ہیں لوگوں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے لیکن جب سٹیج پہ میں گفت کو گا رہا ہوتا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں اس دائرے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر میں موجود ہوں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس محدود علم کی بات کر رہا ہوں بہت غصت والے ساتھی موجود ہوں گے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں ہمیشہ ان کے لئے دعا گو رہتا ہوں لوگوں نے بڑا علم ہوتی کے لئے کام کیا رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اپنے حصے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا لیکن جو میرے پاس موجود ہے بہت سارے راز کھول کے جاؤں گا بڑا فائدہ ہوگا ہے اچھا ڈاکٹر آبت صاحب ہیں سربودہ والے ان کی چار کتاب ہیں میں اپنے کے نام لکھانا شروع کروں گا ٹائم زیادہ لگے کہ میں مختصر کروں گا ہے ڈاکٹر آبت صاحب کی چار کتاب ہیں ڈاکٹر فتح شیر صاحب کی چار کتاب ہیں اس کے بعد آپ نے ایلن کی نوٹس پڑھنی ہے اور یہ جتنی عدویات کا تذکری ہوں ان کتابوں میں فتح شیر صاحب کی کتابوں میں اور آبت صاحب ان کتابوں میں ایلن میں یہ آپ نے بورک سے پھر پڑھنی ہے بورک سارا نہ پڑھیں وہی پڑھیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہو لیکن جو بورک سے آپ نے سیکھنا ہے نا جو سب سے قیمتی بات آپ سے کرنے لگا ہوں بورک کی جو ابتدائی چند لائنے ہیں نا ابتدائیہ اسے آپ نے چار چار پانچ پانچ مرتبہ پڑھنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے یہ بڑی کام کی باتیں لگی ہوتی ہیں آغاز میں جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے میں نے پھر بہت اڑان پڑھ لیں ان بیتین کے بعد وہ ہیں ڈیش لیڈر جب آپ ڈاکٹر ایپی ڈیش کی کتاب پڑھیں ہیں لیڈرز کمال ہو جائے گا وہ آپ کو سلیکہ سکھائے گا کہ آپ ایک روائی کو دوسرے کسی ساتھ موازمہ کیسے کرتے ہیں تفریق کیسے کرتے ہیں اور یہ راز ہے یہی راز ہے جو راز میں نے سیکھا ہے پھر میں نے کامیادیاں سے لیتی ہیں اگر میں سینگنوں پیشنٹ کی پریکٹس کرتا ہوں تو یہ میں نے کام کی باتیں ان سے نکال دیا میں ساتھ ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں بے فکر ہوں نہیں گردے میں بات کر لیتے ہیں جاغ صاحب کو وقت کام تھا جاغ صاحب سے میں نے بہت کوئی سیکھا ہے میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سیکھا ہے اچھا میرے پاس گردے کے حوالے سے ناکار احمان کے حوالے سے احمد اللہ اللہ کرامہ سے ٹھیک ہوا ہے بے ہوش بھی جو اچھا میں جو دیکھتے ہیں کیونکہ محصر کا بات کر رہا ہوں جو کام کی دعائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپیم کام کرتی ہے وانیم میں یہ جن کے گردے ڈیلیسس پہ ہیں جو کریٹنین بڑھا ہوا ہے اگر آپ کو اوپیم کی علامات مل رہا ہے اوپیم کیسے ہوتا ہے دیکھا پیمی کا نقشہ ذہن میں لیا ہے نا جب کریٹنین یوریا بڑھے گا نیٹروجن عمادیں بڑھیں گے تو بچارہ ایسے ہی ہوگا نا ضرورت وہ جو دے لیں اوپیم ماننے میں دے لیں یقین جانی کمال ہو جی مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہے یا ٹھنڈے پانی کی اس کے یہاں سوجن ہوگی فاسفورس دے لیں ماننے میں چار روز بعد یہ بھی کمال ہو جائے گی لوگ جہاں پیاس موجود نہیں ہے مریض کو سانس مریض کا سانس کھولتا جرمی لگتی اپس ٹھونڈڈ میں ڈیلی اے خوراک دے لیں یہ سارے کرٹنینگ لے وہ نیچے آدھیں جڑا ہرام کرنے کتنی دعائیں ہوگی مریض کو پشاب نہیں آرہا اسے گرمی بھی نہیں لگ رہی اپس کی طرح کوپر مارس وانہ میں دے لیں تین چار روز بعد پانچ دعائیں ہوگیں آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں لوگوں کو گردے گواش نہیں کروانا پڑھیں آپ کے لئے دعائیں ہوگی مریض ہوگی ہوں کہتی مشکل ہے یا آسان ہے اور اس سے آسان تو ہوئی نہیں سکتی یہ انگلیوں پہنے اس طرح کیسی طور پہاڑے پڑھا کرتے تھے اور میں نے ایسے ہی کیا وہ آپ نے ڈاک صاحب کو دو مہنڈ گئے تو میں دیکھ رہا کہ میں نے تین مریض دو مہنڈ دیکھ لیتا ہوں اچھا اس کے ساتھ آپ بیازم لگاتے ہیں پیوبر لگاتے ہیں کارسی لگاتے ہیں ٹائفوٹینم لگاتے ہیں کتنا آسان ہوگی آگے بڑھے تھوڑا سا شوکر کے بڑے مریض ہیں میں مخصر مجھے جب وقت ہا تھا مجھے کہتے ہیں میں اسی وقت پند کر ہوں گا میری راستے میں بات ہو رہی تھی شوکر کے بڑے مریض ہیں بڑے لوگ بچارے انسلین پہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ایسا کرم کیا ہے میں نے پچھلے دس پندرہ سال میں بہت سارے لوگوں کی انسلین سے جان شڑائی ہے ایلوپیٹک میڈیسن سے جان شڑائی ہے بعض لوگوں کے انپیٹی سے بھی جان شڑائی ہے شوکر تھی ہی گھمتی ہے تو یہ رازم بتائی جاتے ہیں کام آئے گا میرے اخروی زندگی میں نیکیاں جمع ہوتی جائیں گے سب سے پہلے تو آپ انٹی میازمیٹک میڈیسن دیں گے دیکھیں جہاں خاندان میں شوکر چل رہی ہے تو کونسی دوائی دیں گے کارسینو سینو میں اپنے محمول کی بات کروں گا جساتی کے تجربہ مجھ سے مختلف ہو اپنا جانی رکھیں بلکہ اگر کسی کے پاس اس سے بہتر تجربہ ہو تو میری خواہش ہوگی وہ بھی میں اس سے بھی حاصل کرنا چاہوں گا کچھ کارسینو سینم دیں گے اس کے ساتھ میں دو دوائیاں زیادہ تر استعمال کر رہا ہوں جہاں کھچاؤ موجود ہو پٹھوں میں سونپان موجود ہو پر یہ اکثر ہوتا ہے جی کارسینو سینم دیں گے جہاں کھچاؤ موجود نہ ہو کمزوری اور گبز اور ایسی کیفیت وہاں پلمگو میٹ ماننے میں دے دیں چار روز بات تین دوائی نہ ہوگی نا نیازم کاسٹی کام پلمگو میٹ اور چوتھی دوائی ہے الیکزون اس کے ساتھ جس دوائی کی سمٹم آپ کو مریض میں مل رہی ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں آپ فیل ہی نہیں ہوگی رہی ساتھ میں مریض کو کہتا ہوں دو ماہ داتا آپ کو افاقہ شروع ہو جائے گا شوقت اور اس کے بعد ایسا ایسا انسلین کام ہوتی ہوتی جان چھوٹ جاتی ہے دیکھیں اس پر ساری زندگی ایلو پٹی لینی ہے آپ اسے کہیں سبر کے ساتھ جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنا عرصہ دوائی کھانی پڑے گی میں کہتا ہے تو ایلو پٹی کتنا عرصہ کھاؤ گے ساری زندگی میں کہتا ہے تو مجھ سے سوال چکا رہے ہوں ساری زندگی والے سے جان چھوڑا دیں گے سبر کر لیں گنا جلدی ہے تو وہ کھانے سبر ہے تمہارے پاس آ جائیں یہ شوقر کا پروٹوکول ہے اور یقین جانئے آپ آج شام اگر اپنے کلینٹ پر بیٹھو تو یہ شروع کرنے ہیں اور پھر لصف انسانی صاحب کو بتا دینا چھ ماہ میں بھی یہ کام بیاں دیں گے نہیں ٹھیک ہے جی لوگ ہوں بھی پہتی ہیں نظر زکام کا عزاج نہیں ہے بہت اگلی چیز ہے جا چھوڑا نظر زکام کی بات آج کل کے موسم میں آپ کے پاس بڑا مریض آئے گا بخار شکار کا آرسینک ویلڈانا تھارٹی ملا کے دیتے رہے ہیں پر ڈیو افیسل کیسٹی ہو جائیں گے علامہ دین آنے بغیر علامہ بھی دیں گے آپ کہیں گے نظر زکام کیلئے نہیں بتایا آگے چلتے ہیں گندم کی الرجی کے بڑے کیسے ہیں آج پر ایسے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ آٹومین ڈیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی سارے زندگی گندم نہیں کھانی ایسے ہی کہتے ہیں نا جی آج سے آپ گندم کی لڑکی کے لائے پہلے میں ساتھی کر رہے ہوں گے لیکن میں بہت آسان کہہ دیتا ہوں جس طرح شوکر کو آسان کر دی اسی طرح احسان کر دیتا ہوں کیا ہوگا جی سب سے پہلے میازوں لگائیں سرینم سورت پیشن سرینم بڑا کام کرتی ہے اگر مریض دبلہ پتلہ ہے تو ٹیوبر بلینم اجھے یہ وانے میں ہی دیتے ہیں سرینم آپ دس پندرہ روز بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹیوبر پتلہ بیس روز روز بعد یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر مریض دبلہ پتلہ کمزور ہے خون کی کمی کا شکار لیسی تھی نم سری ایکس بلا علامہ دیتے ہیں ہر مریض کو دیتے ہیں آپ کے بہت سارے کیس تو یہی لیسی تھی نم نکال رہے گی سرینم اور ٹیوبر کے ساتھ اچھا یہاں بھی آپ الیکزان دیتے ہیں تھرڈی میں صورت بہر شاہ بلا علامہ دیتے ہیں آپ کو کیس کی سمجھ نہیں آئی نا الیکزان اور لیسی تھی نم سری ایکس دیتے ہیں الیکزان تھارڈی آپ کے کیس نکل جائیں میازوں لگا دیں ٹیوبر اور سرینم جو بھی ہے آسان ہو گیا نا جی اگر مریض تو گیسز زیادہ ہیں مریض کا بٹھا سا جسم ہے کاتو کام ہے تو آپ لائکو پوڈیم دے دیں ٹھارڈی میں صبح و شام دے دیں پھر گندم کی لڑی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی مریض کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے یہاں ہلکے بنے ہوئے چہرے میں بچے کے سفیت دھبے سے ہیں آپ اسے سائنہ دے دیں پھر بھی گندم کی لڑی ٹھیک ہو جائے گی یا اتنا آسان کام ہے یہ تو انگلیاں میں گلنے کوئی کہتے ہیں یہ لائلہ جائے میرے پاس ایسے بریض ہے تو چہرہ دیکھتے ہیں تو چل بار ہوں اور بریض پہنگی پندرہ بیس دن کے بعد آپ نے رو بھی کھانی رو بھی کھاتے ہیں بچے آسان ہے مشکل ہے وہ ہومی اور پیٹی سے زیادہ آسان کام ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ کام کرنا پڑتا ہے متعلق کرنا پڑتا ہے اور مطالع کے بغیر کچھ نہیں ہوتا نہیں ہے ابھی ہے جی اب ہوں کہ میں ہو رہا ہوں یہ ہو گئی بندم کی لوگی کھانا بھی لگانا ہے چلو میں آپ نے ایک منٹ اور دو منٹ اور گندم کی اللجی کے حوالے سے ہوگیا شوگر کے حوالے سے ہوگیا اچھا کینسر کا کیس آگیا ہے اچھا کرنا کیا ہے میازم لگائیں یا ہم گھبرا جاتے ہیں یہ کینسر کا کیس آگیا اور نہیں گھبرا نا یا میازم لگا دیں آپ یہ دیکھیں کینسر کس جنگی کا ہے جگر کا ہے گردے کا ہے پھپڑے کا ہے بلڈ کا ہے آپ اس کے متعلقات عدویات دھونڈ لیں رہن کا ہے ڈھونڈی جا سے تین میں دھونی میازم آپ نے لگا ہے ساتھ جو آپ نے مریض کے عضو کے متعلقات عدویات ہیں ان میں سے ایک دوائی نکال لیں ساتھ دھماسہ کیوں دے لیں مریض کی جو سمٹم ہے غالب سمٹم ہے آپ ساتھ وہ دیتے ہیں لوگ کینسر ٹھیک ہو جائے لوگ کینسر ٹھیک ہو جائے لوگ کینسر ٹھیک ہو جائے نا کینسر ٹھیک ہو جائے دوار پر ہے وہ ہے مشکل ہے بلڈ کینسر کا علاج کرتے ہیں جی آج اور کل سے آپ بلڈ کینسر کے سپیشلس ٹھیک ہیں آسان کار کو جس طرح یہ کیا ہے شوگر کو جس مریض ہے جو الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں بلڈ کینسر کی کونسی دعائی تھی کتابیں جو لکھتی ہیں ایک ہی تو دعائی ایسے انہوں تس پڑھی ہے نا آپ کتابیں نکالیں ایک ہی دعائی تھی ہے یا کارسی دے دیں ساتھ سے انہوں تس دے دیں مریض کو ہو گئے کیا پون کی کمی منیڈی امسار دے دیں دماثہ دیں آپ حیران ہو جائیں گے پیار یہ وہی پیس تھا ہم وہ شکرم پڑھیں یہ خانسینین اوکردی جی گام صاحب نزلے کی دعائی یورپیس نے دعائی تھی ہے یہ بہت اگلی چیز ہے یا یہ بلڈ کینسر کا پورا پروٹوکول ہے اور اب کبھی فیلیوں گے نوٹ کر لیں مریض کی جو علامات بنتی ہے جو غالب علامات ہیں وہ دعائی دیں اس کے ساتھ سینو تس دیں اس کے ساتھ منیڈی ام نے خون کی ساتھ ساتھ سینو 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 لگا دے مان میں سینو تس تھارٹی میں دیں میں تھارٹی میں دیں تو منیڈی ام تھارٹی میں دیتا ہوں ٹینسیو ساتھ اگر مشکل ہے کہ اور آسان کر دیں کریں گے نا یہ کام نزل جو کام سے اوپر اٹھیں گے دو ہزار بائیس کامیابیوں کا ساتھ ہے میں جانسے یا آپ نے اہد کس چیز کا لی ہے پرویوں میں بہت ہی کر دیں آپ سب لوگ کون ہیں ہوں میں بہت ہوں میری آپ کے ساتھ مددیں رہیں گے دعائیں رہیں گے آپ میری دعاوں میں شامل کریں گے ہم نے مخلوقِ خدا کی خدمت کر دی ہیں کسیوں اتطاقے کی خدمت کر دی ہیں اور مل کے کر دی ہیں